بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے شنر کے پی کے نرس میں جیسا کہ آپ لوگ جاندے ہیں ہم نے سٹارٹ کی ہے میکروبیلیجی کے امپورٹن سلائڈ اور آج ہمارا یونٹ ہے یونٹ نمبر ایٹ کلچر میڈیا سلائڈ جہاں بہت ہی ایزی یونٹ ہونے والا ہے بیکوز ٹوٹل ہمارے پاس اونلی نائنٹین سلائڈ ہے اور آج ہم اس کو ایکسپلین کریں گے اس کے لئے میں آپ لوگوں سے ویری ویری سوری کرنا چاہتا ہوں بیکوز ٹوٹل سے بیزی ہونے کی وجہ سے بہت دنوں بعد یوڈ اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں اور آپ لوگ کا ایکزیم 15 اگر سے فیلہ پیپر ہے فنڈیمنٹل آف نرسنگ کا تو اس لئے آپ لوگوں نے خود بھی آل سلائڈ ریٹ کرنے کوئی بھی یونٹ آپ لوگوں نے نیسکیپ کرنا ہے کئی سی بھی امسکیوز آ سکتا ہے تو آپ لوگوں نے ساری یونٹ کو کور کرنے ہیں تو یونٹ کو سٹار کر لیتے ہیں یونٹ ابجیکٹیوز سے یونٹ ابجیکٹیوز اس میں ہم ایک پروسیزن پرپوم کریں گے جس میں ہم سلائڈ آف دی کلچر میڈیا کو پریپیر کرنے والے ہیں جب ہم کسی بھی سلائڈ آف دی کلچر میڈیا کی پریپیریشن کریں گے تو اس میں ہم پروپیشنل نورمز احتیار کریں گے یعنی کہ ایک پروپیشنل طریقے سے ہم کیا کریں گے کسی بھی میڈیا کی گروت کریں گے کلچر میڈیا کیا مطلب ہے کلچر کا مطلب ہے ہمارے پاس سو میڈیا جب ہم کسی لیب میں گرو کرتے ہیں یا کسی ایک میڈیا کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں بہت میڈیا تو اس میڈیا کو ہم کیا کہتے ہیں کلچر اور یہ ہم کس پرپرس کے لئے کرتے ہیں فور دی ایڈنٹیفائنگ تاکہ ہم وہ اس میکرو اگنیزم کو ایڈنٹیفائی کر سکے اور سٹڈینگ دیم یا انہیں سٹڈی کر سکے یا کسی ڈیزیز میکرو اگنیزم کو ہم ایڈنٹیفائی کرنا چاہے کہ یہ ڈیزیز کس میکرو اگنیزم سے کاز ہوا ہے تو اس میکرو اگنیزم کو ہم پھر آٹیفیشلی لیبورٹری میں گروہ کرتے ہیں یا ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس میکرو اگنیزم کو ہم کلچر کہتے ہیں میڈیم میڈیم کیا کیا مطلب ہے ہمارے پاس وہ جگہ ہوتی ہے لیبورٹری میں جہاں پر ہم میکرو اگنیزم کو گروہ کرتے ہیں یا ملٹیپلائی کرتے ہیں اور اس جگہ پر ہم مختلف قسم کی نیوڈرز ڈالتے ہیں یا کربانڈا ایکسائیڈ اکسیجن یا دوسری ایلیمنٹ ڈالتے ہیں تو اس جگہ پر پر ہمکرو اگنیزم گروہ ہو سکتے ہیں تو اس جگہ کو ہم میڈیم کہتے ہیں اس سارے نیوڈرز کو ہم میڈیم میں پروائی کرتے ہیں جو کسی بھی میڈیم کو گروہ کرنے میں ہیلپ دیتا ہے یا ضروری ہو in order to cultivate this micro-organism enlarged in number to study them تو انہیں study کرنے کے لئے ہم ایک micro-organism کو کئی micro-organism میں کیا کرتے ہیں divide کرتے ہیں یا grow کرتے ہیں تو اس لئے ہم medium کے استعمال کرتے ہیں اور اس کے وجہ سے ہم micro-organism کو culture کرتے ہیں inoculation inoculation ہمارے پاس process ہوتا ہے introduction of the microbes into the medium جس میں ہم کیا کرتے ہیں simply وہ micro-organism جسے ہم grow کرنا چاہے تو اس medium پر رکھتے ہیں ڈالتے ہیں تو اس process کو ہم inoculation کہتے ہیں اوکی جی آگے ہمارے پاس ہے reasons for the bacterial culture ہم کیوں bacterial culture کرتے ہیں یا ہم کیوں بیکٹریا کا multiplication کرتے ہیں یا grow کرتے ہیں subsequent clinical diagnosis کسی بھی disease کو ڈائگنوسیز یا تشخیص کیلئے یعنی کہ ہم نے ایک سامپل کو لیا ایک ٹیشو سے ہم نے بیکٹریا کو لیا اور پھر اسے study کرنے کے لئے ہم نے medium پر رکھا اور اسے grow کیا جس کے وجہ سے ہمیں پتا چال جاتا ہے کہ اسٹیپرر کوکس نیمونیا ہے جو کی نیمونیا کو کس کرتے ہیں یا میکو بیکٹریا کی برکولوسیز بیکٹریا ہے جو کی ٹی بی کو کس کرتے ہیں تو اس کے وجہ سے ہم disease کی ڈائگنوسیز کرتے ہیں studying its morphology and its identification اس کے علاوہ ہم کس بھی بیکٹریا کی morphology کا لینے کے اس کا shape اس کا size اور اس کے سارے parts کو study کرنے کے لئے ہم یہ process کرتے ہیں بیکٹریا have to be culture in order to obtain the endogen انٹیجن کو حاصل کرنے کے لئے بھی ہم بیکٹریا culture کرتے ہیں اور انٹیجن کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری immune system کو activate کرتے ہیں اور ہماری immune system سے antibodies produce کرواتے ہیں تو یہ کون کرتا ہے انٹیجن کرتا ہے from the developing serological asset for the vaccine تو یہ انٹیجن ہم کس لئے پر استعمال کرتے ہیں vaccine کی شکل میں vaccine آپ لوگ جانتے ہیں پر ایکزامپل BCG یا polio یا rabies یہ اس طرح کی انٹیجن ہوتے ہیں جو ہماری immune system میں antibodies کو produce کرتے ہیں اور کسی بھی disease کو پہلے حکاس ہونے سے پہلے antibodies کو secret کیا جاتا ہے تو انٹیجن کو حاصل کرنے کے لئے ہم بیکٹریا culturing process کرتے ہیں certain genetic studies مختلف genetic studies کے لئے بھی ہم culturing process کرتے ہیں and manipulations of the cells also need that the bacteria culture and the vitro یا کسی cells کے division یا group کرنے کے لئے بھی ہم بیکٹریا کا culturing process کرتے ہیں vitro کا مطلب ہے جب ہم کسی cell کو یا بیکٹریا کو out of the body multiply کرتے ہیں and viv اور wavo کا مطلب ہے جب ہم کسی process کو body کے اندر کرتے ہیں تو اسے ہم wavo process کہتے ہیں تو ان دونوں کا ڈیفرنس آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ok جی the requirements for the bacterial growth بیکٹریا کو grow کرنے کے لئے کون کون چیزوں کا ضروری ہونا ہوتا ہے for example دو قسم کے requirements ہوتے ہیں physical requirements and chemical requirements یہ دو قسم کے requirements ہوتے ہیں کسی بھی بیکٹریا کو grow کرنے کے لئے physical requirements میں پھر مزید temperature آجاتا ہے pH آجاتا ہے osmotic pressure آجاتا ہے یہ تینوں چیزوں کا balance میں رکھنا کسی بھی بیکٹریا کو grow کرنے کے لئے بہت important ہے for example بیکٹریا کا جو composition ہے وہ enzyme سے بنا ہوتا ہے اگر آپ نے temperature کو بہت زیادہ بڑھایا تو پھر اس کے وجہ سے enzyme deactivate ہو جاتا ہے اور بیکٹریا کا ڈیت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے pH کو بہت زیادہ بڑھایا اگر basic کیا یا بہت زیادہ کم کیا acidic کیا بلکہ neutral ہوتے ہیں 6.5 to 7 اس کا pH ہوتا ہے grow کرنے کا اس کے ساتھ osmotic pressure یعنی کہ ایک خاص limit میں پانی کا ہونا بھی important ہے osmotic pressure بھی ہونا important ہے تو اس لئے ان سارے چیزوں کا balance میں رکھنا بہت important ہے اور یہ physical requirement میں آجاتے ہیں اس لئے ہمارے پاس chemical requirements آجاتے ہیں chemical requirement میں ہمارے پاس carbon dioxide nitrogen nitrogen pasporous oxygen hydrogen trace elements جیسے کہ iron copper zinc یہ ہمارے پاس trace elements میں آجاتے ہیں تو ان سارے elements کا medium پر ہونا بہت important ہے کسی بھی بیکٹریہ کو grow کرنے کے لئے تو یہ آپ لوگوں نہیں ضرور یاد رکھنا ہے کہ کن کن elements کا ہونا ضروری رہتا ہے کسی بھی بیکٹریہ کو grow کرنے کے لئے نہ تو ان کا limit بہت زیادہ ہونا چاہئے amount نہ بہت کم ہونا چاہئے تو اس لئے laboratory medium میں ایک خاص limits کے ساتھ ایک خاص amount کے ساتھ لیا جاتا ہے تو یہ بہت important ہے اس لئے ہمارے پاس types of the media types of the media ہمارے پاس دو قسم types of the media chemical defined media and complex media chemical defined media میں نعم سے ظاہر ہوتا ہے کہ medium میں chemical لیا ہوتے ایک خاص amount میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے limit میں اتنا nutrition لیا ہے اتنا elements لیا ہے exact chemical composition is non ہمیں exact chemical کا پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے amount میں chemical لیا ہے پر اتنا carbon لیا ہے nitrogen پاس پور ہمیں پتا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف complex media میں ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ میڈیا ہم نے کمکل کمپوزشن لیا ہے اس میڈیم میں ایکسٹریک and digest of the meat and plant ایسے ہم کیا کرتے ہیں ہم ایکسٹریک کرتے ہیں یا میٹ یا پلانٹس کا ایک پارس لیتے ہیں تو یہ complex media ہوتا ہے ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا amount میں کمکل میڈیم میں لیتے ہیں ایک خاص amount میں یہ دو قسم کی میڈیا آپ لوگ کا پتہ ہونا ضروری ہے یہ ہمارے پاس example ہے chemical defined میڈیم کا جس میں ہم کیا کرتے ہیں ایک علاقہ کو grow کرتے ہے پر ایسے گلوکوز کتنا لیتے ہیں 5 اس کے سوڈیم کلورائیڈ کتنا لیتے ہیں ون گرام یہ دونوں ویلیو بھی سیم ہیں یہ بھی آپ لوگ کو یاد رکھنے چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں مگنیشم سلپیڈ پھر 0.2 گرام لیتے ہیں اور اس کے لیتے ہیں دونوں کیمیکل دیفائن میڈیم کیلئے پانی کو لیا 5 گلوکوز لیا 5 گرام سوڈیم کلوریڈ لیا اور اس کے بعد 1 گرام آمونیم پاس پیڈ لیا 1 گرام پوٹاشیوم پاس پیڈ لیا اور پھر اس کے بعد مگنیشم سلپیڈ کو 0.2 گرام دیا اور پانی میں حل کیا میڈیم بنایا اور ایک کلائی کو گرو کیا تو یہ ہمارے پاس ایک ایک میڈیم دوسرے طرف ہمارے پاس ایک میڈیم کمپلیکس میڈیا کا اگر ہم کمپلیکس کو لیتے ہے تو پھر وہ کس چیز بنا ہوتا ہے پیپ ڈان سے یعنی ہمارے پاس پروٹین ہوتا ہے 5 گرام میں بیف ایک سٹیک 3 گرام سوڈیم کلوریٹ 8 گرام اگر جی لیک سوڈیم ہوتا ہے 15 گرام اور پھر 1 لیٹر وات لیتے ہے اگر ہم اس طرح میڈیم بناتے تو یہ ہمارے پاس کمپلیکس میڈیم ہوتا ہے آگے ہمارے پاس ہے ٹائپ سوڈی میڈیا ٹائپ سوڈی میڈیا پیش سلائیڈ میں ہم سپریس میڈیا میکرو یا اپنی ساتھ نوٹ کر سپریس میڈیم چاہل میڈیا میکرو میڈیا میکرو میڈیا میکرو میڈیا میکرو میکرو جیس ہم نوٹ انکریش کیا جاتا ہے تو کونسی میڈیا ھم استعمال loss ہے یعنی کہ سیلیکشن کرتے ہیں। ایفرینشل میڈیا دیفرینشل میڈیا کسی کہتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں نسی میں کرتے ہیں کہ کولارلیس مختلف کیسم میکروہ نیو میں ہم ، مختلف شغص کرتے ہیں یعنی علیہ وسلم مطلب سیڑی کرتے ہیں اور انکرmer میڈیا کو اس ٹینت 있지만لعہ نیو میڈی پڑھیں جب ہم چاہتے ہیں تو تب ہم ڈیفرینشمل میڈیا استعمال کہتے ہیں انڈریشے مینڈ میڈیا کب استعمال کہتے ہیں انکریش ڈی کھرائے جو ہم نے اوپر پڑا سیلیکٹیو Kraftی میڈیا اسم bھی ہم انکریش کرتے ہیں ڈیزائر میکروپس کو اور انڈریش میڈیاoi میڈیا میں بھی لیکن ڈی فرینس یہ ہے کیا سیلیکٹیو ہم سپریس کرتے وںومڈی میکروپس کو اسم بھی ہم سپریس یا انھیبیشن کا استعمال نہیں کرتے بلکہ سمپلی ان میکوگنیزم کو گروہ کرتے ہیں جسے ہم گروہ کرنا چاہتے ہیں اور انہیبیشن نہیں کرتے تو یہ دونوں میں یہ ڈیفرنس ہے انکریج میڈیا میں اور سیلیکٹیو میڈیا میں آگے ہمارے پاس ہے اگزامپل آف دی سیلیکٹیو میڈیا سیلیکٹیو میڈیا کو ہم نے آلیڈی پڑھا کہ ہمارے پاس سپریس انوارٹیڈ میکروبز انکریج دی ڈیزائر میکروبز ہمارے پاس سیلیکٹیو میڈیا آجاتے ہیں اس میں ایکزامپل ہمارے پر کونکون میڈیا کی ایکزامپل ہے بلڈ اگر میگو کی اگر ہیکٹوائن انڈریک اگر منٹرول سالٹ اگر یہ چاروں اگزامپل کس کے ہیں سیلیکٹیو میڈیا کے یہاں پر آپ لوگوں نے یہ یاد کیے تو پھر آگے ہمارے پاس ایکزامپل ایزی ہے یہ دونوں اگر منٹرول سالٹ اگر یہ دونوں اگر ڈیفرینشل میڈیا میں بھی آ جاتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں کس میں آگئی یہ اگزامپل ڈیفرینشل میڈیا میں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک مزید آیا اسائین میتائلین بلو یہ ہمارے پاس تین اگزامپل ہے کس کے ڈیفرینشل میڈیا کے آگے ہمارے پاس ہے انڈریچ میڈیا ہمارے پاس دو اگزامپل اس میں آ جاتے ہیں چوکلیٹ اگر بلڈ اگر بلڈ ایگر ہم نے پچھلی میں بھی پڑھا سیلیکٹیو میں بھی پڑھا ہے کہ یہ سیلیکٹیو کا بھی اگزامپل ہے جس کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ میں بلڈ ایگر اور بلڈ ایگر یہاں پر انڈریش کا بھی اگزامپل ہے اور چکلیٹ ایگر وہ ایسی بھی آپ لوگوں نام سے ظاہر ہوتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس اگزامپل ہے انڈریش میڈیا کے آگے ہمارے پاس ہے ڈیٹیل میں بلڈ ایگر what is بلڈ ایگر بلڈ ایگر کس چیزی بنا ہوتا ہے آئیے ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کانٹین 5 to 10% میمیلین بلڈ یہ میمیلین بلڈ پر مشتامل ہوتا ہے 5 to 10% یہ ایگر یا میڈیوم ایمپورٹن ہے اس کے لئے سے یاد رکھ لیں usually sheep اور horse sheep اور horse سے لیا ہوا بلڈ ہوتا ہے کانٹین میڈ ایکسٹریک سوڈیوم کولائٹ اور یہ مجتمع ہوتا ہے گوش کے ایکسٹریک پر اور سوڈیوم کولائٹ اور ایگر پر use to detect the hemolytic activity hemo mean blood, liating mean distribution یہ ہم ہملائٹک activity جو بلڈ کا distribution یا split ہونا ہوتا ہے اس activity کے لئے بھی ہم استعمال کرتے ہیں بلڈ ایگر کو اور اس کے لئے alpha hemolysis کے سے کہتے ہیں partially release of the rbc partially rbc کا distribute ہونا break down ہونا alpha hemolysis کہتے ہیں بی ہیمولائسز کا مطلب ہے کمپلیٹ لی آر بی سی کمپلیٹ لی آر بی سی کا بریک ڈاؤن یا کمپلیٹ لی سپلیٹ ہونا یا وائی ہیمولائسز کا مطلب ہے نو لائسز نو سپلیٹ اپ نو ڈسٹریبیوشن بلکہ سیم وہی آر بی سی ہوتا ہے تو اسے ہم وائی ہیمولائسز کہتے ہیں تو یہ آپ لوگ کو ضروری یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بلڈ لیتے ہیں اور کس کا لیتے ہیں اور یہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے اور الپا بی یا وائی ہیمولائسز کیسے کہتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے کونکہ اگر یہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس بائل سالٹ پر مستمیل ہوتا ہے جو گرام پاس بیکٹریا کو انہیبیٹ کرنے کے ایبیلیٹی رکھتا ہے یہ کونکہ اگر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پیشلے ٹائپ میں پڑھا کہ یہ سیلیکٹیو میڈیا کا ایکزامپل ہے اور ایک ساتھ ساتھ ڈیفرینشل میڈیا کا بھی ایکزامپل ہے تو اس لیے یہ انہیبیٹ کرنے کے ایبیلیٹی بھی رکھتا ہے گرام پاسٹیو کی اور اس کے لئے کرسٹر وائلہ ڈائی بھی استعمال کرتے ہیں اس میں اور نیوٹرل ریڈ ڈائی بھی جو فرمنٹنگ لیکٹوز ہوتا ہے اس کو بھی سٹین کرتا ہے اور نیوٹرل ریڈ ڈائی کا استعمال کرتے ہیں لیکٹوز پیپٹونز تو ان سارے چیزوں کا ہم استعمال کر لیتے ہیں میکون کی ایگر میں اور اس سے ہمارے پاس ایک میڈیم بنتا ہے جس کے ذریعے ہم میکرورگنیزم کی کیا کرتے ہیں گروت کرتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکٹوز پرمنٹر کولینیز نون لیکٹوز پرمنٹر کولینیز اس طرح کی ڈیفرینشن آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے مینیٹرول سالٹ اگر یہ بھی سیلیکٹیو اور ڈیفرینشل میڈیا دونوں میں ایکزامپل میں آ جاتا ہے اور یہ کچھ چیز سے بنا ہوتا ہے it contains high concentration 0.5 to 10% of the salt sodium chloride making it selective for the staphylococcus and micrococi تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم سیلیکٹیو اور ڈیفرینشل میڈیا دونوں میں استعمال کر لیتے ہیں دونوں کا ایکزامپل ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں بھی کچھے کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے یہ ڈیاغرام کی ذریعے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں staphylococcus epidermis staphylococcus aureus تو آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ سال سے بنا ہوتا ہے اور کن چیزوں کے لیے یہ selective ہے staphylococcus aureus تو یہ آپ لوگ کو یاد رکھنا چاہیے اسائین میتائلین بلو یہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے اسائین میتائلین بلو یہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے اسائین میتائلین بلو یہ سیلیکٹیو سٹینٹ کیا جاتا ہے گرام نیگیٹیو بکٹیریا کے لیے انہیبیٹ گروتھ اپ دی گرام پاسدی بکٹیریا اور اس کے اپسیٹ گرام پاسدی بکٹیریا جو ہوتا ہے اس کا انہیبیشن کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے کلر اینڈیکیٹر یعنی کلر کی ذریعہ انڈیکیٹ کرتا ہے ان اورگیزم کو جو فرمنٹیز لیکٹوز ارگنیزم ہوتے ہیں اور وہ جو فرمنٹیز لیکٹوز کا نکیابیلٹی نہیں رکھتے اور جو ابیلٹی رکھتے ہیں ان دونوں کو کونڈیفرینشیٹ کرتا ہے تو کلر اینڈیکیٹر کے شکل میں یہ دونوں میکر ارگنیزم کو جو فرمنٹیز لیکٹوز کرنے کی ایبیلٹی رکھتے ہیں جیسے کہ ایکولائی اور جو ایبیلٹی نہیں رکھتے ہیں پر ایکزامپل سرمنیلا شائگیلا تو ان دونوں ارگنیزم کی درمان فرق کون کرتا ہے اسٹائن میتائلین بلو آگے ہمارے پاس ہے چوکلیٹ ایگر جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مکنم اوپر اس کا کلر چوکلیٹ کی شکل میں ہوتا ہے اس لئے اسے چوکلیٹ ایگر کہا ہی جاتا ہے نان سیلیکٹیو 열� club جیسے کہ ہم نے پڑھا کی ان Rivera bard میڈیوم کا ایکامپل ہے چوکلیٹ ایگر ان بلک ایگر یہ دونوں ایکسامپل ہے انäterیچ گروڈ میڈیوم کا اور یہ نان سیلیکٹیو ہے سیلیکٹ سیلیکشن نہیں کر سکتا میکرو اگرنیزم میں کونٹین ریڈ بلڈ سیل ریڈ بلڈ سیل پر بھی مشتمیل ہوتا ہے اگر ہم ہیٹنگ دیں تو پہر اس کے ریڈ بلڈ سیل کے بریکڈون ہو سکتی ہے اور اسے لائسز یعنی سپلٹنگ اپ پروسیس ہو سکتا ہے بائی ہیٹنگ پروسیز تو یہ ہمارے پاس چوکلیٹ اگر ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لوینسٹن جانسین میڈیوم یہ کونسے میڈیوم ہوتا ہے بہت امپورٹن ہے میکرو بیکٹینیوم سپیشیب کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے گرو کرنے کے لیے اور اسے ڈیفنشیٹ کرنے کے لیے کونسے میڈیوم کا استعمال کرتے ہیں لوینسٹن جانسین میڈیوم یہ آپ لوگ انہیں ضرور یاد رکھنا ہے یہ مسکرس کے لیے آپ سے بہت امپورٹن ہے مولار ہنٹن اگر ایم ایچ ہے یہ کونسے میڈیوم ہے کسی لیے استعمال کیا جاتا ہے فور دی انٹی میکروبیل سسسٹی بیلڈی ٹیسٹیں گا کسی بھی ڈرگز یا کسی بھی انٹی میکروبیل سسسٹی بیلڈی ٹیسٹ کے لیے ہم اس میڈیوم کے استعمال کرتے ہیں پر ایزمپل اگر ہم چاہے کہ یہ ڈرگز کتنا سسسٹی بیلڈ ہے کسی ڈرگز کے لیے کتنا حساس ہے کتنا ایبیلیٹی رکھتا ہے کلٹ کرنے کی تو اس کے لیے ہم کونسے میڈیوم کے استعمال کرتے ہیں مولار ہنٹن اگر تو یہ اپنے ساتھ نیوٹ کر لیے آپ لوگ ڈیاغرام میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس لاس لیڈ تا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انہیں اس ویڈیو سے بہت کو سیکھا ہوگا اگر آپ لوگ ان کا کوئی بھی کوششن ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ پیپر کے حوالے سے ہو چاہے وہ ٹاپک کیا کوئی کوششن ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح آپ لوگ انہیں پیپر اٹیم کرنا ہوتا ہے آپ لوگ کس طرح ایزلی پیپر اٹیم کر سکتے ہیں اوکی جی اوکی جی تو یہ ہمارے پاس لاس لیڈ تا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کوئی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہوگی تو لائک کرنا اگر آپ لوگ کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں چاہے وہ پیپر کی حوالے سے اوکی ٹوپک کی حوالے سے تو آج تک اتنے ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا میرے چینل کا بھی اور اپنی پیمل کا بھی اللہ حافظ